دوستو سواغلتÍ آپ سبی کو اکبر فیر لرلین گیٹ یو تیوب چینل میں چینل میں đâu تصال جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہم بات کرنے والے ہیں معاف Мы سبح واحد کے جتنے سدھان تھے جتنے اس کے اندر ہم ٹاپکز پڑھتے ہیں ان سب کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس کی اندر اور اس کیان کر آؤ keyboards مارکسوات کا ارد کیا ہے پہلی بات تو چار دھارا ہے مارکسوات وچار دھارا ایسی چار دھارا ہے جس کی بنیاد ڈالک کال مارکس نے جو کہ ہم جانتے ہیں جرمن جرمن تھے یہاں پر ٹھیک ہے جرمن فلوسیفر تھے یہاں پر داشت نکتے ہیں راجتک شاستری تھے وہ یہاں پر اور جنم ان کا جرمنی کے اندر ہی ہوتا ہے حالانکہ بعد میں جو ان کی چار دھارا ہے ان کے مرنے کے بعد جو چار دھارا ہے وہ فیمس ہوتی یہ مشہور ہوتی ہے اور اس کے ادھار پہ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کرانتیاں بڑی بڑی کرانتیاں ان کے مرنے کے بعد کرانتی ہوتی ہے جب تک زندگی میں وہ رہتے ہیں ان کی زندگی میں رہتے ہوئے کوئی بڑی کرانتی ایسی نہیں ہوتی حالانکہ وہ اپنی جو جاردھارا ہے اس کو لکھواتے ہیں پھیلاتے ہیں لوگوں تک مگر کوئی ایسا پریورتر انخواست دیکھنے کو نہیں ملتا ان کے جیتے جیتو مگر جب وہ مر جاتے ہیں بعد میں ان کے جو انونیائی ہوتے ہیں ان کے جو سوچ ہے جو ان کی ویچاردھارا ہے اس کے ادھار پہ کئی راجیوں کے اندر سرکاریں گر جاتی ہیں اور وہاں پر ایک پرکار کی سماج وادی سرکار جو ہے ستھاپیت ہوتی ہے سماج وادی یا سامنے وادی دونوں ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر کیونکہ سامنے واد جو سماج واد سے ہم آگے بڑھ کے نکل جاتے ہیں تو وہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں راجے کا اندھ کر دیں گے سرکار کا اندھ کر دیں گے بات کر دالتے ہیں ہم یہاں پر تو وہ سامنے واد بن جاتا ہے یہاں پر اور ایسا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کرانتی آئی روس کے اندر ٹھیک ہے پھر وہاں پہ روس کے اندر جو لینین ہیں ان کا راج شروع ہوتا ہے اور جو زار کی ستتی جو راج تنتیتا اس کا روس سے صفایہ کر دیا جاتا ہے یہاں پر تو آج تک کے سمجھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کال مارکس ہیں ان کو جو شرمک لوگ ہیں جو کسان مزدور لوگ ہیں ان کو مسیحہ کے طور پر دیکھتے ہیں جو ان کے ویچار ہیں وہ ان کے نیے ایسا ہوتا ہے کہ ان کی جو اپنی جو ہم کہہتے ہیں بھاونہ ہے اس کی بارے میں بلکل بات کر رہا ہوں کال مارکس جو وہ جھیلتے ہیں پشانی جو ان کو مسیبتیں جھیلنے پڑتی ہیں اسی چیز کو دیکھتے ہوئے کال مارکس نے اپنی ویچار دھارہ ہے اس کو دیا اور جو کال مارکس اپنی ویچار دھارہ کھا جاتا ہے کیونکہ ویجان کے ادھار پر کہتا ہے کہ میں نے ویجان کے ادھار پر یہ چیز کو بتایا ہے کال مارکس کا یہ کہنا ہے یہاں اوپر ٹھیک ہے اب کال مارکس کو ہی ہم مانتے ہیں سماج بات کا پروق تک حالیٰ کی جو کال مارکس کے ادھار پر راججی ستھابیت ہوئے چاہے روس میں ہوئے ہو سوویہ سنگ بات نے بنا وہ بھی ان کے ادھار ان کے ادھار پر ہی چیزیں بنیں یہاں پر مگر اس اس کو ہم پھر بھی سامنے باد کے روپ میں دیکھتے کیونکہ سامنے باد کا حساب جو ہم مطلب مانتے ہیں جو سامنے کے خاص سے بڑا جو بندو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا اس تھان ایسا جو راججے ہے ستھاپیت ہو جگہ مطلب ستہ ختم ہو جائے راججے کے اندر سے یہ جو سرکار ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور جو جنتا ہے وہ مل جل کے رہے ہے یہاں پر اور یہی چیز کوئی تک کوشش کی گئی تھی کوشش روس کے اندر سوویت سنگھ کے اندر حالانکہ سرکار تو وہاں پر بھی ستھابیت ہوئی تھی کمیونیس پارٹی کی تو ٹھیک ہے انہوں نے کیا کہا اپنے جو ان کے جو اچار ہیں کارل مارکس کے ان کو کہا کہ یہ وجیانک ہے کیونکہ ان کا کہہا تھا کہ میں نے وجیانک کے بھاتی سماج کے سوروپ اور وکاس کے نیموں کی خوش کی ہے خوش کیا ہے سمجھا ہے پھر بات میں نے اس کے بات میں کو جا کے لکھا ہے کہ سماج میں پریورتن کیوں ہوتے ہیں اور جو بھوشے کے اندر جو پریورتن ہے وہ کس طا سے ہونے والے ہیں اور کس دشا میں ہوں گے اسے وجیانی کہتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا ٹھیک ہے بندر سے انسان بن گئے ہم اب آگی شرک کیا ہو سکتا ہے انسان کی جو پر جاتی ہیں ان میں کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو پر جاتی ہیں انسان کی کیسے آستیت میں آئی جو پیٹسی کا انت ہے وہ کیسے ہوا پیٹسی کی شروعات کیسے ہوئی تو اسی چیز پر کائل مارکس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ سماج کی شروعات کیسے ہوئی اور سماج میں جو راجی ہے وہ کیسے ستھاپیت ہوا اور آخر کار سماج میں جو راجی ہے وہ اس کا انت کیسے ہوگا یہاں پر یعنی جو سرکار ہے جو دیج بنتے ہیں اس کا انت کیسے یہاں پر ہوگا تو کائل ماز کا جو ہم بات کرتے ہیں صدحانت ہے جو وچار دھارہ ہے اس کے اندر ہم چار سے پانچ جو صدحانت ان کے نکل کے آتے ہیں ان کے چرچہ کرتے ہیں اور ان کے ادھار پر ہی جو کائل ماز کے وچار دھارہ ہے وہ پوری ہوتی ہے اس میں جو پہلی دکتے ہم سدحانت دکتے ہم یہاں پر وہ ہوتا ہے دو انداتمک بھوتک واد ڈائی اس کو انگلیس میں کہتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جسے ہم بھوتک بھوتکوات کا جو ہم کہتے ہیں کہ جو عطا بھوتکواتی جو یہاں پر ٹھیک ہے پھر صدقانت ہے الگاو کا صدقانت یہاں پر جو ہم کہتے ہیں نا جو یہاں پر ہیں کہ سماج کے اندر کیسے کیسے گروہ بنتے ہیں سماج کے اندر اور ان کا جو نام ہے مگر شوشن ہے وہ چلتا رہتا ہے سماج کے اندر ہمیشہ پھر ایک آتا ہے یہاں پر اترک ملے کا صدحان تو ان سب صدحانتوں کے بارے میں ہی اس ویڈیو کے اندر ہم چرچہ کرنے والے ہیں تو اگر چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں ویڈیو کو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں اس چیز کو اب ہم بات کرتے ہیں بھوتک بات کی اب دیکھیں جو مطلب یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں ڈائلیکٹیکل مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات میں نے کہی اس کے خلاف دوسری بات اٹھ کے آتی ہے مطلب کسی نے اس پر تنقید کر دیا یعنی کہ اس کو کوئی اپوزٹ کسی انسان نے بول دالا اس کے اوپر اس کے ویروت کر دالا گی اس چیز کو کوئی چیز نے ویوستہ تھی وہ چل رہی تھی اور اس کے خلاف کوئی بول گیا اس کو بتلنا چاہا کسی نے یہاں پر اور بھوتک بات کا مطلب یہاں پر کیا ہے جو ہم جو چیز ہمارے پاس اصل میں دیکھنے کو ملتی ہے بھوتک کا مطلب یہاں پر ایک چیز ہمارے ہاتھ میں ہے جو چیز ہمیں دکھ رہی ہے جو مومنٹ ہوتا ہے دکھائی دے رہا ہے ہمیں وہ ایک ہوتا ہے کہ ادھیات مکتہ مطلب جو سوچ سے ادھاریت ہوتی ہے مگر جو بھوتک بات یہ ہوتا ہے کہ وستوں میں جو فیب عدل جو یہاں پر ہوتا ہے یہاں پر اس کی بارے میں بات کی جاتی ہے تو اس صدحان کے بارے میں کیا کیا چاہتا ہے کال مارکس یہ کہتے ہیں کہ دنیا کیسے آستیتو میں آئی اس سے دھانت کے نصار سے سماج کیسے بنا سماج کے اندر جو آج کا جو ہم روپ دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے پہنچا حالانکہ جو یہ کال مارکس بات کر رہا ہے اس سمیے کے اندر تو اس سمیے میں پونجی واد اپنے چرم پر تھا چرم پر تو آج بھی ہے مگر اس سمیے جو پونجی واد تھا اس میں شوشن فوضہ آتا تھا یہاں پر اور ادھار واد کو بھی ویروت کرتے ہیں سیادتو کال مارکس تو اس میں کیا ہوتا ہے دون داتمک کیا ہے بھوتک وادی پرگتی شیل ہے مطلب یہ بات کرتے ہیں کہ جو پرگتی ہے سماج کے اندر وہ کیسے ہوتی ہے مطلب ان کی چار دھارہ ہے وہ پرگتی شیل یہاں پر ہے اور یہ کہتی ہے کہ جو سماج میں بدلاب ہو رہا ہے وہ پرگتی پرگتی میں بھوتک ہے مطلب سماج پہ ہوتے ہیں سماج میں سمان جو ہے جیسے جو وستو ہے اس کا سوروپ بدلتا ہے ویسے ویسے سماج کا سوروپ بدل جاتا ہے یہاں پر ایک چیز ہم جیسے کہ ہم جب ان کی جب ہم پڑھیں گے یہاں پر ہسٹوری کا مٹریزم پڑھتے ہیں یہاں پر اتحاس کی بھوتی بھی آگیا پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے کھیتی ہو رہی تھی کھیتی سے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ یہ فیکٹریز ک fig prec re poverty ھنٹی مال تیار ہوتا ہے اور مال تیار چیز کیا ہوتا ہے ہیں جو سماج کا ڈھانچہ ہے وہ بدل جاتا ہے یہاں پر تو یہاں پر جو بات کی گئی وہ چیز بدلی کیا یہاں پر بدلی جو سماج جو سمان کیا جو سماج میں بستو ہے جو اسکا پدن ہوتا ہے اس کا جو طریقہ ہے وہ بدل گیا یہاں پر اور اس کے دلنے سے کیا ہوا یہاں پر سماج کے ڈھانچے میں ہی بدل آگیا تو یہی چیز ڈتنے میں ہی تھی چیز کہتے ہیں حالانکہ جو ان کا سدھان جو ہیں انہوں نے ہیگل سے لیا ہے ہیگل کو ان کا گروہ مان جاتا ہے کہ انہوں نے اس کی جو سدھان تے ان سے لیے مگر ہیگل یہاں پر یہ کہتے ہیں آپ ہیگل بول سکتے ہیں جو ہیگل ہے جو بولنے چلی خواب کا ہو ٹھیک ہے تو ان کا کہنا یہاں پر یہ ہے ہیگل کا کہ سماج بزلاب ہوتے ہیں وہ انسان کی سوچ کے ساتھ سے ہوتے ہیں مطلب مجھے کوئی آئیڈیا آیا میں نے کہا کہ بھائی سماج ہے چلو ہم سرکار کے اندر ایک سرکار کی ستھاپنا کرتے ہیں یہاں پر سرکار کی ستھاپنا جاتی ہے میں سوچ کے ساتھ سے بگر سرکار کیا کرتی ہیں یہاں پر دمان کرتی لوگ کا تو ہم کہتے ہیں کہ سماج میں سرکار جو ہے نا اس کا انت کر دالتے ہیں ہم ٹھیک ہے تو ان کا مطلب کہنا یہاں پر کیا ہے کہ وعد ہے تین کنڈشن بتائی جاتی ہیں اس کے اندر جندات مقصددان کے اندر کے ایک وعد ہوتا ہے کہ جو چیز چل رہی ہے پھر وہ چیز ہم کہہ رہا ہے کہ نہیں یار سرکار ہونی چاہیے کہ جو لوگ جو ہے نا بہت زیادہ جسے کو مارتے ہیں لڑائی کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں سماج میں شانتی ستھاپن نہیں ہوتی اس لیے ہم سرکار کی ستھاپنا کرتے ہیں تو پرتی وعد نکل کے آجاتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ سرکار جو ہوتی ہے وہ خود ہی کروڑ بن جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ نہیں سرکار کی جو سرکا کی جو قانون ہے سرکا کی جو پکڑ ہے اس کو ہم کمزور کر دالتے ہیں یہاں پر سرکاہ کو ختم نہیں کرتے مگر سرکاہ کی جو پکڑ ہے سرکاہ کا عدکار شیطر ہے اس کو ہم سمیت کر دالتے ہیں قانون کے ذریعے سے اس کو کہا جاتا ہے سمواد تو یہ تین اسریتیاں ہوتی ہیں پہلا بواہد ہوتا ہے پھر دوسرا ہوتا ہے پرتی بعد تیسرا سمواد یہاں پر سمواد وہ باقیر میں ہم اسٹیبلٹی چاہتے ہیں یہاں مطلب کہ نہ زیادہ سرکار کی جو سرکار جو ہے نہ اس کو ہم ختم کر دیں نہ سرکار بلکل لکھی جائے پوری طرح سے ٹھیک ہے تو یہاں پر کالماس کا کہنا یہی ہے کہ سنسار جو ہے وہ بھوتک ہے سماج سماج کے انداز چیزیں ہیں وہ وستو کے اوپر چلتا ہے مطلب پیسے کے اوپر سب چلتا ہے پیسے سمان خریدہ جا سکتا ہے اور سمان جب بیکا جاتا ہے بیٹا جاتا ہے تو جو پونجی پتی ہے وہ زیادہ زیادہ پیسہ کماتا ہے وہ شوشن کرتا ہے مگر شوشن ہے وہ ہوتا رہتا ہے سماج کے اندر جب ہم پڑھیں گے جو ورگ تو بھی سنگھرش ہے اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ سماج کے الگ الگ یہاں پر چڑھان آتے ہیں سامان تو وعداتا ہے پونجی وعداتا ہے اس سے پہلے یہاں پر کھیتی اولامی کی داستان کا جو سمیں ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے مطلب یہاں پر کیا ہے کہ کرانتی ہو رہی ہے بدلا ہو رہا ہے مگر جو شوشن ہے وہ لگاتار چلتا رہ رہا ہے یہاں پر ٹھیک ہے یہ چارٹ میں نے بنایا ہے کہ دندہ تمک پرتی کے لیے جو ہے جو پکریہ ہے وہ کس طرح چلتی ہے یہاں پر جو کارل مارک سے انہوں نے جو اپنے صدحان دلیا ہے دندہ بھوتک بات کا وہ انہوں نے ہیگل سے لیا ہے ہیگل سے لیا ہے انہوں نے مگر بھوتک بات انہوں نے خود اس میں شامل کرا ہے یہاں پر کیونکہ جو ہیگل ہیں وہ یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ بھئی انسان جو دماغ میں آئی ڈیا آتا ہے وہ سوچتا ہے اس کی ادھارپن نے وہ سب چیزیں کری ہیں یہاں پر ٹھیک ہے مگر کارل مارکس یہ چیز نہیں مانتے کارل مارکس کہتا ہے کہ سماج کے اندر شاسن جو ہے جو سرکار ہے وہ اس ویسے استھاپیت ہوئی ہے کہ جو لوگ ہیں کچھ پونجی پتی جو لوگ ہیں جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس جو پیسہ ہے اس کا نینتر ہے یہاں پر اور جو غریب لوگ ہیں وہ تعداد کی اندر ہے جو پونجی پتی ہیں وہ تعداد کے اندر کام ہے تو پونجی پتیوں کو جو غریب جنتا ہے جو شرمک لوگ ہیں وہ مار نہ دیں اس کو اپنی جو رکشہ کرنی ہے اس نے سرکار کے انہوں نے استھاپنا کری ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ چیز انہوں نے کہی وہیں پر جو ہیگل نے بتا دیا میں نے آپ کو اب دیکھ لیا ہے اس میں واد ہے سمواد ہے اس کو ہم ایک دوسرا ادھار مان لیجی سماج کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں پہلے ایک بس سر چل لائیتی مان لیجی ایک ٹھیک ہے جہاں پر عورتوں کو شکشہ نہیں دی جاتی تھے یہاں پر پھر سماج کے اندر ایک سمو کھڑا ہوتا ہے وہ ودرو کرتا ہے اس کے خلاف کرانتی کردالتا ہے کہ نہیں جو مہلائیں ہیں ان کو شکشہ دی جائے گی یہاں پر ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو مہلائیں ہیں ان کو شکشہ دی جاتی ہیں یہاں پر تو یہ دو جو سموں ہیں ان کے بیچ ہوتی ہے لڑائی آپس کے اندر لڑائی چلتی ہے ان کے بیچ آپس میں پھر یہاں پر ایک تیسری بات نکل کے آتی ہے کہ یہاں چلو ہم شکشہ جو دے رہا ہے مہیلاؤں کو اس کو ختم نہیں کرتے اس کو ہم سمیت کر دالتے ہیں یہاں پر میں ایکزامپل دے رہا ہوں یہاں پر کہ ایسا ہوتا ہے اس کا ایکزامپل لے سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر لے سکتے ہیں یہاں پر یعنی کہ کچھ ہم جو شکشہ ہے مہیلاؤں کی سمیت کر دالتے ہیں کہ ہاں مہیلائیں اتنے سطر پر پڑیں گی تو یہ ہے یہاں پر جو کارل مارکس کا ہے دون داتمک بھوتک باد سماج کے اندر جو بدلاو ہو رہے ہیں وہ کی وجہ سے ہو رہے ہیں جو وستو ہے اس کے اندر بدلاو ہونے سے مطلب ایک وستو کا نرمان پہلے کھیتی ہو رہی تھی پھر گے ہوں سے بریٹ بننے لگ گئی تو یہاں پر کیا ہوا بریٹ کا جو سواروپ بدل گیا اس وجہ سے کیا ہوا سماج میں روٹی کے جگہ بریٹ کا پچھڑن شروع ہو گیا سیادا یہاں پر روٹی کو بریٹ بولتے ہیں مطلب جو ہم ڈبل لوٹی کھاتے ہیں جو صبح کھاتے ہیں جو دوسرے چاہے سے ہم کھاتے ہیں وہ چوالی بریٹی یہاں پر مطلب بدل گیا سواروپ یہاں پر سماج کا جو وستو ہے اس کے ادھار پر اب اس کی جو وشیشتہ ہیں ہم دیکھتے ہیں کیا کیا ششتہ ہے اس کی ششتہ پہلی ہے انگک ایکتہ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہاں پر کیا ہے کہ ہم یہ دکھاتے ہیں کہ جو سماج ہے اور جو وستو ہے گھٹنا ہے ایک دوسرے سے بلکل جوڑی ہوئی ہے جیسے میں نے کہا کہ پہلے کیا تھا کہ گہوں سے ہم صرف روٹی بنائے کھا رہا ہیں تب کے اوپر یہاں پر سکھ کے کھا رہا ہیں گہوں کو ایسی بعد میں کیا ہوا کہ فیکٹری کے اندر بننے لگ گئی تو جو ماں جو سماج کا جو اس طرح ہے بدل گیا بلکل اس سے گھٹنا ہے جو ہوئی اس سے کیا ہوا جو بھوتی وستو کا جو بدلاب ہوا اس سے ماں جو سماج ہے بلکل بدل گیا اس نے ٹھیک ہے اور یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جھوڑے ہوئے ہیں ایک اکائی ہے آپ اس کے اندر اور جو پریورتن ہے جو گھٹنا ہے ان پر لگاتار بدلاب جو یہاں پہ گھٹی شیلتہ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے مطلب آج بریڈ بنی ہے کچھ اور بن سکتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں ہم جسے ہم دیکھتے ہیں بریڈ بن گئی آٹا بریڈ نکل کے آئی میدے کی بریڈ نکل کر آئی کسی میں کچھ ڈال آیا کسی بریڈ میں کچھ ڈال آیا بہت نکل کے آگیں یہ سب یہ کیا ہے گھٹی شیلتہ ہے اس کے اندر دوسرا یہاں پر کیا ہے پریورتن شیلتہ میں بتایا کہ پریورتن چیزوں میں ہوتا رہتا ہے کیا ہے پریورتن پر ہم جو دھارن لیں گے وہ اس طرح سے لیں کارل مارکس یہ کہتے ہیں یہاں پر کہ ایک پونجی پتی ہے پونجی پتی پیسہ کماتا رہتا ہے کماتا رہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پیسہ بس اسٹور ہو جاتا ہے بہت سارا مطلب پیسہ کا جو بھندار ہے وہ ہو جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے پھر اس پیسوں کو دوبارہ نہیں فیکٹری لگا دھالتا ہے ایک جگہ سے اور ٹھیک ہے تو جو اس کا تاریخہ ہے اس میں جو کام ہے بدلاؤ اس کے اندر اور دیدہ یہاں پر آ جاتا ہے اس لئے کہتا ہے کہ جو سماج بھوتک چیزیں ہیں یعنی کہ جو ہم نے کہا کہ بریڈ ونی فی بیڈ میں ویرائٹیز آ گئیں تو بدلتی رہی یہاں پر اس سے کیا ہوا جو سماجک جیون ہے وہ ہمارا بدل گیا یہاں پر اور نئی فیکٹری لگ گئی اور نئی فیکٹری لگ گئی تو کیا کرے گا جو وہ چیز بنا رہا ہے پہلے سے وہ نہیں بنایا گا وہاں پر وہ کچھ ہے جو ہے کچھ اور نئی چیز بنا ہوں میں یہاں پر یعنی کیا کرے گا اگر وہی چیز وہ بنا رہا ہے وہاں پر تو اس کی جو ریٹ ہیں جو روپی جو اس کی مدرہ حقیمت ہے اس کو وہ کم کر دا لے گا اس سے کیا ہے کہ جب مالی جی ایک بریڈ ہے آدمی جو ایک دن کی آئے ہے وہ سو اور پہ کم آتا ہے تو وہ پچاس پہلی بریڈ نہیں کھا سکتا اس کی نہیں مشکل ہے کیونکہ دو اس تک تو کھانچ لانا ہے گزارہ کرنا ہے تو وہ بریڈ نہیں کھا پائے گا مہیں پہ جب جو بریڈ ہے اس کا اتپذن جو ہے وہ بڑے سطر پہ ہوتا ہے تو اس سے کیا ہے کہ اس کی جو قیمت ہے وہ گر جائے گی کیونکہ زیادہ اتپذن ہے تو بیچے کہاں پر اس نے اس کو قیمت کو کم کر دیا جائے گا اس سے کیا ہے سماج کے ہر ویکٹی تک پہنچ ہو جائے گی اس کی مطلب پچاسی جو قیمت تھی وہ تیس یا پینتی پچیس تک وہ ہو جائے گی قیمت یہاں پر اور جو سماج کے دوسرا ویکٹی ہے وہ خرید پائے گا اور کھا پائے گا اس کو اس سے کیا ہے کہ پہنچ جو ہے سماج جو ہے اس میں بدلاؤ آئے گا کہ جو سماج کا جو غریب طبقہ ہے وہ بھی اپنے آپ کو جو دوسرے امی طبقے ہیں ان سے جوڑا ہوا مانے گا یہاں پر مطلب جو ان کا سطر ہے جیون کا اس میں بدلاؤ آئے گا اٹھے گا اوپر وہ پھر آتا ہے یہاں پر پریڑاتمک ٹھیک ہے گڑاتمک پریورتن مطلب جو پریورتن جو ہوتے ہیں یہاں پر یہ کہتے ہیں کالماکس کے ایک پریورتن ہے دو ٹھیک ہے پھر دو کو کریں گے ہم ایک سے دو رہے گا یہاں پر دو کو گڑا کریں گے ہم دو سے تو وہ چار ہو جائے گا یہاں پر یہ ٹھوڑا صحیح نہیں بنا مجھ سے ٹھیک ہے دو گڑا دو مطلب پریورتن جو یہاں بدلاؤ جو ہوں گے وہ گڑا کے اندر ہوں گے ایک دم سے پریورتن یہاں پر بڑی تیتیس سے ہوتا ہے یہاں پر ٹھیک ہے کیا ہے کہ گڑاتمک بھی ہوتے ہیں مطلب پریورتن جو ہوں جھٹکے سے کرانتی ہوتی ہے جیسے ہم نے کیا دیکھا انیس سو انیس میں کرانتی ہوتی ہے جھٹکے سے گر جاتی ہے اور سرکار وہ ستھاپیت ہوتی ہے سرکار تو اس کو مانتے ہیں سرکار تو وہ یہاں پر مطلب کیا ہے کہ ایک ستھا ایسی تھی جو سماج کے لوگتے ان کا شوشن کر رہی تھی جہاں پر جو سامیبادی استھاپنا ہوئی ان کے حساب سے سرکار ستھاپیت ہوئی ایک جنس جھٹکے سے جس نے سماج کی کلیان کی نہیں کام کرنے شروع کر دیا پہلے کہا تھا کہ سرکار کی نہیں اور فوج کی نہیں بات میں کیا ہوا خیدوں کو چھین لے گا ہماری لوگوں سے اور سامیب خیدی شروع کر دی گئی یہ ایک ادھاروں کی طور پر اس کو لے سکتے ہیں حالانکہ جو روس کا ستھاپس سوویت سنگ کے اندب جو کالماں سے ستھاپس ان کے انسار پویتان سے بلکل بھی نہیں تھا کرانتی کاری پرکریہ بتایا میں نے کرانتی کاری پرکریہ اس کے انسار ہوتی ہے مطلب ایک دم سے کرانتی آتی ہے پہلے ہم روٹی کھا رہا تھے پہلے ہم نے بریٹ کھائیں شروع کری ایک دم سے پہلے بڑھا تو ریڈ گر گئے جو بہت سائے لوگ ہیں غریب لوگ اب جب ان کا جو جیوان اس طرح بدلے گا تو ان کی جو سوچ ہے سماج کا سنگٹھان ہے بدلے گا بلکل یہاں پر نکراتمک سنگرش ہوتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایک ہر چیز کے اندر انتر ویروت پایا جاتا ہے مطلب یہ کیا چاہ رہا ہے جیسے کہ اگر ایک چیز بن گئی جیسے مان لیجئے پہلے چار پہیا وہاں دو پہیا وہاں ٹھیک ہے تو وہ چیز سے کام چل رہا تھا مگر بعد میں کیا ہوا کہ ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ بڑھنے لگ گئیں تو لوگوں نے کہا ہم اور بڑھائیں گے اس کو چار پہیا جگہ اب آپ دہیں گے آٹھ پہیا ہے پچاس پہیا گاڑیاں چل رہیں گے یہ بدلاب ہو گیا سماج کے اندر مطلب کیا ہے اس کی بچ انتر ویروتی نگراتمک بھی ہے اور سنگٹھرش کی وجہ سے ہوتا ہے یہاں پر کہ آپ نے کہا کہ اس سے میرا کام چل رہا ہے مگر ایک بر کہہ رہا ہے کہ میری اسی جو کام کی جو میری بھاونا ہے جو میری اچھا ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ایک کمپنی ہے اس نے کہا کہ بھائی آپ چار پہیاں چلا یہ سب کا فائدہ ہو رہا ہے کام ہو جائے گا انہیں کہا مجھے سیلی دینی ہے صرف ایک ڈرائیوار کو مگر مجھے سمان جو ہے جیسے آدھ بھیجنا ہے تو آپ گاڑی بناو بڑی تو سنگٹھرش ہوا یہاں پر سنگٹھرش نکل کر آتا ہے اور بڑی گاڑی بن جاتی ہے تیسری کمپنی بنا کے لے کر آتی ہے تیسری پارٹی آ جاتی وہاں سے تو کیا ہے کہ میل ملاپ نہیں ہوتا اور سنگٹھرش یہاں پر چلتا رہتا ہے مطلب انسان کی جو اچھا ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوتی اور اچھا ہے پوری نہ ہونے کے جسے بدلاف سماج میں ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں یہاں پر اور اس کی جو الوشنا ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے کہ کارل مارکس جو ہے وشانتی ہے تو یہاں پر کربانتی Cathedral کبھی BIG قربانتی کو پروساہن دے جبکہ kin Kabuki damping کو ویرو دیائے آہہ قربانتی کہیں پر ہوتی ہے تو aa کارل مارکس کی جو قربانتی ہے وہ ٹھونی قربانتی نی asta پر محب تیسرتی ہے بطلب کارل مارکس کہتے ہیں قربانتی ہوتی ہے eureگر اگر نسان طرح حساب تخری سے ہوتی سماج کیا ہے کہ دھاچائے بدلتا رہتا ہے جیسے قربانتی کارل مارکس تو یہ کہتے کرانتی ہوگی تو خون خرابہ ہوگا جو شانتی ہے وہ استعاپت نہیں ہو سکتی مارک کیا کہتے ہیں سنگرش کو وکاس کا ایک مس حدر مانتے ہیں کہ سنگرش مطلب سنگرش کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہم لڑیں گے ہاتھیاروں سے مگر یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جو ایک آپ کا من مطاورہ ہے کہ بھئی مجھے تو یہ چیز چاہیے تھی آپ نے نہیں دی کر کے تو ملا کیا ہے میرے ملاب نہیں مڑے گا اس چیز کے بیچ میں ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہے کہ سنگرش ہوگا مگر سنگرش مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھیاروں سے لڑائی چلی جائے گی وہ کیا ہے کہ چھوڑی بچ آپ کے بھی من موٹاو رہے گا کہ آپ اس سے مجھے یہ ڈیمانڈ کریں گے آپ مجھے یہ چیز چاہیے مجھے وہ چیز چاہیے اور آپ کو چیز نہیں ملتی پھر کیا ہوگا آپ ایک تیسری پارٹی نکل کے آتی تیسرا جو سموہ وہ نکل کر آئے گا جو آپ کی جو اچھا ہے ہیں ان کو پورا کر دے گا آپ اس طرح بڑھ جائیں گے اور سے کیا ہوگا سنگرش جو ہے ایک طرف سنگرش اس طرف پہنچ جائے گا جو دوسری پارٹی جسا پہلے سمان لے رہے تھے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے وہ تیسے پارٹی خلاف ہو جائے گی پھر ان کی بچ لائی چلے گی وہ چیز چلتی جائے گی سماج کے اندر کی طرح کی بھی ہوتی جائے گی اس سے سماج کا وکات بھی ہوتا جائے گا یہ سنگکال ماس کا کہنا ہے یہاں پر مگر ایسا نہیں ہے ہم اگر سماج میں دیکھیں تو ایسا ہمیشہ سے نہیں ہوتا بلکل سنگرش ہمیشہ نہیں جاتا سماج میں مارکس یہ کہتا ہے کہ مارکس کا شدہ مانتا نہیں جاتا پہتے سوید چیتن ہے اس میں آنتری پروتنگ کو نہیں ہوتے کارل مارکس کا مانتا نہیں ہے کہ جو انسان ہے چیزیں ہیں چیتن نہیں ہے ٹھیک ہے جو ویژیانک ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہی چیزیں جو ہیں اس میں چیتن ہیں مطلب جو فستوں ہیں بدلتی ہیں مارکس اس چیز کو نہیں مانتا اور جیسے کہ میں نے کہا کہ دو اندواد ہے سمجھ میں تو خوبص آپ کو اب بھی نہیں آئے مگر صحیح سے یہ کیونکہ مشکل ہے سمجھنا کافی مگر آسان بھی ہے تو آئس پسٹ ہے کیونکہ سماج میں جو کارل مارکس ہے وہ یہ نہیں کہہتا کہ ہاں پہلے ایک اگر ہم جب سماج کی جب ادھیان کرتے ہیں سماج میں پڑی وطن کا ادھیان کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ سا میں آدم سامیب تا پونجی بات پہ سامنٹ واد آئے گا مگر جو بیچ میں جو جو رہا ہے اس کے بیچ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اُلگ رہا سمون نکل کر آتے ہیں سماج میں جو کارل مارکس ان کو غائب کر داتے ہیں بیلکل اس نے یا آس پسٹ ہے یہاں پر جب ہم بات کریں گے یہاں پر یہاں پر یہاں پر کیا ہے پانچہ جو اس کے رجوع ہے یہاں پہ مگر ایسا پوری چانسے صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے